موسیقی 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 عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام حافظ محمد اکرامالحق ہے میں راشد مناس ہائی سکول کا مالک بھی ہوں اور بحثیت پرنسپل بھی دوزہشتہ ستائیس سال سے کام کر رہا ہوں کرونا کے حوالے سے میری والدین سے بچوں کے والدین سے درخواست ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ایک وباہ ہے سبیوں پہلے بھی یہ وباہیں آتی رہیں اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں بیٹھ دیں اب یہ وباہ ایک سال میں ختم ہوتی ہے دو میں ہوتی ہے تین میں ختم ہوتی ہے تو ہمیں اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے اس کے در سے سب کچھ چھوڑ نہیں دینا ہم نے اپنی تعلیم کو جاری رکھنا ہے اس تعلیم کے لیے اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے جو ایس او پیس وہ گورنمنٹ اگر نہ بھی اپلائے کرے ہمیں اپنے طور پر ان ایس او پیس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگیاں بھی محفوظ رہیں اور ہمارا تعلیم کا سلسلہ چلتا رہے اور ہمارا مستقبل محفوظ رہے گورنمنٹ سے بھی ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ پچیس تاریخ سے بڑی کلاسز شروع ہو رہی ہیں اور یکم تاریخ سے تمام سکوز اوپن ہو رہے ہیں آئندہ کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے کے لیے یا کرنے سے پہلے یہ دیکھا جائے کہ کیا اس فیصلے سے صرف ایک طب کا متاثر ہو رہا ہے یا سارے ہو رہے ہیں اگر ہم نے ایس سو تیس پر عمل کرنا ہے اس کرونا سے محفوظ رکھنا ہے واقعہ ہی اتنا خطرناک ہے اور حقیقت بھی ہے خطرناک ہے لیکن ہمیں اس سے محفوظ رہنا ہے ہمیں اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے تو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ مختلف سکوز وہ گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ ہیں ان کو گاہے بگاہے چیک کیا جائے اور ایس سو پیز پر عمل کرواتے ہوئے تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے اسے روکنا نہیں چاہیے اگر یہ سلسلہ اسی طرح ہی رکتا رہا تعلیم کا تو آنے والی نسل ہماری مکمل طور پر تباہ ہو سکتی ہے میں اپنے سکول کی بات کرتا ہوں کہ میرے پاس سے تقیباً 230 پلس بچے ایسے ہیں جو کرونا کی وجہ سے معاشی مسائل جو ہمارے پیدا ہوئے ان کی وجہ سے سکول چھوڑ چکے ہیں کچھ گورنمنٹ سکولوں میں چلے گئے اور کچھ بچارے گورنمنٹ سکولوں میں بھی نہیں جا سکتے مالی لحاظ سے مختلف شعبہ جات میں چونکہ اثر بڑھا تو وہ اتنے زیادہ پریشان والدین ہوئے کہ وہ ان کے اخراجات برداشت کرنے کے قابل نہیں رہے میرے اپنے اس سکول کے نائنٹ کلاس کے تین بچے جو ہیں کرونا کے دوران تعلیم کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ سے انہوں نے مختلف جگہوں پر فیکٹریوں پر فیکٹریوں میں یا پھر ورک شاپس میں کام کرنا شروع کیا ہوا اور انہوں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے اتر کر دی ہے ابھی پچھلے دنوں ہم اپنے ماموں کے پاس گہر ہوئے تھے شورکورٹ میں تو میری اپنی فیملی میں آٹھ یا نو بچے لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے مکمل طور پر تعلیم کو خیر بات کہہ کر زمیدارہ شروع کر دیا بچے ہیں تو والدہ انہیں ان کی شادیاں کر دیا یہ بیماری ہے حقیقت ہے اس میں رہنا بھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہر چیز کو ختم کر دیں ہم نے اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے اور اس جینے کے لیے ہمیں احتیاط تک نہیں پڑیں گی میں تمام والدہ سے حکومت کے نمائندوں سے طالب علموں سے ہر ایک سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ حفاظتی اقدامات کرونا کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان پر عمل کریں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے گا